راہل گانڈی کا سرنیم کیوں راہل گانڈی آتا ہے آپ بتائیے ان کے دادا جی خان تھے اور کوئی خوش تھا ان کی دادی یہ ممی انٹونیا یہ سب ویدیس تھے یہ ویدیسی لوگ ہیں یہ ہندوستان کو جو ہے کہاں آگے بڑھا سکتے ہیں آپ کو سبحان چندر بوس کے بارے میں نہیں پتا یہاں پر آ کر آپ بات کر رہے ہیں آپ نے بینا دیکھیں مجھے بولتے میں دیکھی نہیں پا رہا ہوں در جب جانتے نہیں ہوں ابھی آپ نے کہا نہیں جانتے سبحان چندر بوس کے بارے میں تو پتا Prabちょっと guy Clayton خان بولراہ ہے اور نہیں جیتے بول ہے آپ کو ایونے کے بات کر رہے ہیں فی روز نہیں ہے ڈیلے کو مرنے والا Bj üst전에 سبحان چندر بوس کے بارے میں ہیں سبحان چندر بوس کے بارے میں��تہ جاننا آپ کو آئی این نے کیا ہے پتھ 해�妳ح لیا ہے نہیں نیح لیا fame جسکا کھڑا کیا تھا سبحان چندر بوس نے اور کہاں کھڑا کیا تھا جھرمنی سے لے کر سنگاپور تک ٹھیک ہے اس بارے میں پڑھئے جانئے سمجھئے میں آیا ہوں دیکھا ہوں جتنے سارے نام لے میں تبھی بول رہا ہوں آپ کو میں تبھی بول رہا ہوں آپ نولیج is very dangerous یہ پرتیما کب لگائی یہاں پرتیما یہاں کب لگائی یہ پرتیما میرے سارے جب ہی لگی ہوگی جب ہی ہمارے انڈیگٹ بنا ہوگا میرے سن لو سن لو نا سن لو ابھی آپ جو کہہ رہے ہو فیکٹ میں دیا ہوتا نا سن لو ہوا میں باتیں مت کرو یہاں پر آپ بولو نا یہ تبھی لگی ہو انڈیگٹ آ کر کے پڑھ لے ستمبر دو ہزار بائیس جب اس راستے کا نام راج پت ابھی آپ کہہ رہے ہو ابھی پوچھنے کا لوجی ایسے تو مجھے بھی پتا سبح چنلو بوجھ کے بالے میں سبح چنلو بوجھ کی ملتیو پلین سے ہوئی تھی سبح چنلو بوجھ نے ایک ورڈ بولا تھا تم مجھے خون دے تو میں تمہیں آزاد دو ہوں کیا نام ہے آپ کا شنطنو کتنے سال کے ہو دس سال کانگریس کے پرتیاشی اب تو ان کو نشکاسد کر دیا گیا پارٹی سے پریاغ راج سے ہی آتے ہیں رجو نام ہے ان کا رجو بھئیہ کر کے بولا جاتا ہے ان کو وہ آج کہہ رہے تھے اب تو پارٹی سے نکالنا پڑا جب لوگوں نے سوشل میڈیا پر روش پرگٹ کیا وہ تو کہہ رہے تھے کہ اتیک احمد کو ان کو شہید کا درجہ دو بھارت رتن دو ملائم سنگھ آدھو کو پدمو بیوشن مل سکتا ہے تو ان کو بھارت رتن کیوں نہیں ملنا چاہیے ان کو شہید کا درجہ کیوں نہیں دینا چاہیے سر کانگریس پارٹی کا تو اتحاس یہ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ گاندی جی اور اس کے بعد میں جتنے بھی چلے اب آپ ایک بات ہے راہل گاندی راہل گاندی کا سرنیم کیوں راہل گاندی آتا ہے آپ بتائیے ان کے دادا جی کھان تھے اور کوئی کھستا ان کی دادی یہ ممی انٹونیا یہ سب ویدیس تھے یہ ویدیسی لوگ ہیں یہ ہندوستان کو کہاں آگے بڑھا سکتے ہیں یہ تو ہندوستان کو پیچھے دھکیلنے ہیں اسی بیس پہ گاندی جی کا بھی کوئی نہیں ہے گاندی جی کا نوٹوں پہ فوٹو آنا چاہیے سردار بھگت سنگھ کا سبح چندر بوش کا بتاؤ مجھے جو دیش کی آجادی میں کتنے لوگوں نے جو ہے جان دی قربانی دی کانگریس کے لوگوں نے وہاں پرتیما دکھ رہی ہوگی سب کو ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند وہ سامنے پرتیما دکھ رہی ہے کس کی پرتیما ہے کس کی پرتیما ہے نہیں بتا ان کے بارے میں پلیس آپ چلے جائیے پلیس 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 آپ ہٹائیے ان کو کیمرے سے پلیس چلے جائیے پلیس آپ کو سبحان چندر بوس hogy مجھے جان سبحان چندر بوس سباس چندر بوس کے بارے میں چاہنا آپ کو آپ کیا جانتے ہیں ڈیواز گانڈھی جو ہے وہ فیروز گانڈھی کی بات کر رہے ہے جو گزرات مددہ سمجھ لیجئے میں مددہ سمجھ رہا ہوں سر ابھی آپ کے سامنے سارا مددہ سن رہا ہوں ابھی جو بات چل لیتی انکانٹر کی چل لیتی فیروز گانڈی کی بات کر رہے ہیں ابھی فیروز گانڈی کی بات کر رہے ہیں اب ان کو گانڈی کو نا فوٹو نہیں ہونے چاہیے تو کس کا فوٹو انہوں نے کہا کہ بغت سنگھ اور باقی جو یہاں پر ہمارے تمام جو باقیوں کا کوئی یعنی کی ہاتھ نہیں ہے سباس چندر بوس کا کتنا رول میں ایک انپڑ آدمی ہوں انپڑ کی بات نہیں ہے میں کیا کہنا جا رہا ہوں آپ سے صرف وہ نہیں سمجھ رہے یہ بول رہے ہیں گانڈی جی کا فوٹو سباس چندر بوس کا کتنا دیش کا سب سے پہلا بار سب سے پہلی بار جو لڑائی ہوئی تھی سو تنتردہ کی جو لڑائی چل رہی تھی انگریزوں کے ساتھ سب سے پہلا میرے کے حساب سے میں کیا کیا آپ سے ہسٹری تو جاننی پڑے گی میں ہسٹری جاننی پڑے گی جتنی ہسٹری مجھے پتا ہے جتنا مجھے لگ رہا ہے کہ گانڈی وہ ڈائیٹ بول نے گانڈی جی کا فوٹو نہیں ہوں پتا ہے نا کوئی غلط بات نہیں بلکل اچھی بات ہے گانڈی جی ایک سلا دوں گا دوست دوست ایک سلا دوں گا سباہ چندر بوز جی کے بارے میں پڑھو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا غلط بولا گئن کے بارے میں گلت بولا اس سمیں کہ بریٹیش پردھان منتری یہاں ایک اتنا ہونے نہیں چاہیتا یعنی کی مورت ہونے نہیں چاہیتا سن لیجے میں ایک سلا بندہ آپ کے سامنے بول رہا ہے میں آپ کو سلا دے رہا ہوں سباہ چندر بوز جی کے بارے میں پڑھ لیجئے ٹھیک ہے جب بریٹیش کے پرائیم نیسٹر اس سمیں آئے تھے نا انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا کہ جو بھارت کو سوطنطرطہ ملی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن کیا ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا سوطنطرطہ سینانیوں لاکھوں سوطنطرطہ سینانیوں نے بلیدان دیا ہے تو آج ہم اپنی اس دیش کی آزاد مٹی میں کھڑے ہیں اس سمیں انہوں نے کہا تھا کہ آئی این نے آئی این نے کیا ہے پتہ ہے آپ کو آئی این نے کیا ہے آئی این نے نہیں پتہ نا آپ کو انڈین نیشنل آرمی جس کو کھڑا کیا تھا سباز چندر بوس نے اور کہاں کھڑا کیا تھا جرمنی سے لے کر کے دیتے ویشوید میں سنگاپور تک ٹھیک ہے اس بارے میں پڑھئے جانئے سمجھئے سب کا میں تب ہی بول رہا ہوں آپ کو میں تب ہی بول رہا ہوں میں تب ہی بلے کر کے آپ نولیجیس ویری ڈینجرس بلکل آپ کو یہ ڈینجرس نہیں لگا کہ وہ فوٹو پہ ہونے نہیں چاہیے انہوں نے کیا کہا سنی آپ نے پوری سٹیٹ میں انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کے فوٹو کے یہاں کے دوست میرے وہ فیروز گاندھی ہے جنہوں نے دیس لٹایا وہ کوئی آجاد دلادے کے لیے وہ کوئی نہیں ہے جنہوں نے اپنی جان دیس کے لیے سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے ہی رو ہے چھاتی تان کے اپنی گھڑے ہوئے کہ دیس لٹا ہوا ہے یہ لٹا ہوا دیست ہے یا کب سے بنا ہے وہ یہ بتا دو کب سے ہم آجاد گھوم رہے ہیں کب سے کب سے گھوم رہے ہیں آجاد یا پھر ابھی آجاد ملی آپ کو آج ہی کتنا بڑھانا دیش 75 سالوہ چلتا ہے یہ ہمارا بھارت ہے نا دوست 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 یہ ساری چیزیں ابھی بنیے جو بھی ساری چیزیں ہماری انڈیا گیٹ سے لے کے جتنی بھی ہماری ایسی چیزیں یہ پرتیما کب لگائی یہاں پرتیما یہاں کب لگائی یہ پرتیما میرے ساری جب ہی لگی ہوگی جب ہی ہمارے انڈیا گیٹ بنا ہوگا بھائی سن لو سن لو سن لو ابھی آپ جو کہہ رہے ہو فیکٹ میں دیا ہوتا نا فیکٹ پہ سن لو ارے بیا میرے فیکٹ سن لو نا فیکٹ سن لو ہوا میں باتیں مت کرو یہاں پر آپ بولو نا یہ تب ہی لگی ہو انڈیا گیٹ آ کر کے پڑھ لے نا ستمبر دو ہزار بائیس جب اس راستے کا نام راج پت سن لو ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ پرتیما اس سمیں لگی تب ہی کہہ رہا ہوں ابھی پوچھنے کا لوگ کیا آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ تو تب ہی سے لگی آپ نے یہ کوششن کہاں سے گھسا دیا بات چل رہی ہے آپ ہی تو کب لگی تھی آپ ہی نے تو کہا پرتیما جب آپ غلط ہوگے تو آپ کہہ رہے ہو یہ بات آپ کہو تو صحیح جب فیکٹ میں غلط پائے جاؤ تو ہم غلط ہوگی مطلب وہ چیز آپ کو لے نی ہے جو صرف بندیوں کو پتا ہے اور نہیں پتا ہے آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ پرتیما تو پرتیما آپ نے نہیں بولا انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہی کہا میں تب ہی آپ کے پاس کہ سب کے ہونے چاہیے بگت سنگھ کا بہت ہمارے دیش کے پورے باپو گیا انہوں نے کہا باقیوں کا بھی ہونا چاہیے بگت سنگھ کا ہونا چاہیے زباش اندربوس کا ہونا چاہیے اس لئے میں آپ کے پاس ہے پہلے لیکن آپ پڑھو ان سب کے بارے میں ستنتر تا سنانیوں کے بارے میں پڑھو میں پڑھ رہا ہوں مجھے آپ سے سمجھ جب آپ کو آئی اینے کے بارے میں نہیں پتا ہے تو وہیں سے پتا لگ جاتا ہے کہ آپ نے کتنا اتحاس پڑھا ہے اور یہاں پر بات پڑھے لکھے یا انپڑھ کی نہیں ہے ہمارا جو اتحاس ہے ہم کہاں کو بڑھ رہے ہیں وہ اسی پر ڈیمینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں سے چل کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اپنا اتحاس جاننا بہت ضروری ہے ہمیں اتحاس جاننا ضروری ہے جاننا چاہیے میں منہ نہیں کر رہا ہوں کہ گاندی جی کا یوگدان نہیں میں یہ بول رہا ہوں ان کے ساتھ لاکھوں ارے سنیے نا میں بول رہا ہوں کہ ان کے ساتھ لاکھوں 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 سو تنتردہ سینانیوں کا بلیدان ہے کسی کا بلیدان ہم کم نہیں آنکھ سکتے اس دیش کو آزاد کروانے میں اس میں بغت سنگھ بھی ہیں اس میں چندر شکر ہاں تو پڑیئے ان کے بارے میں سمجھئے ارے بھائی صاحب آپ کی یہاں پر فیس یہاں اور مجھ سے دیر پوچھو کوہ نے میں نے دیکھا ہی نہیں تو پیچھے سے پھر کمنٹ مت پاس کرو پیچھے سے کمنٹ مت پاس کرو جب نہیں جانتے ہو تو کمنٹ مت پاس کرو ٹھیک ہے اگلا بندہ آپ کے سانے بولا ہے ایسے تو مجھے بھی پتا ہے سبح چنلو بوجھ کے بالے میں سبح چنلو بوجھ کی ملتیو پلین سے ہوئی تھی سبح چنلو بوجھ نے ایک ورڈ بولا تھا تم مجھے کھون دے تو میں تمہیں آزاد دنیا کیا نام ہے آپ کا نام شنطنو کتنے سال کے ہو دس سال کہاں کے رہنے والے ہو مہاراشترا مہاراشترا کے رہنے والے ہو مہاراشترا میں کس جگہ کے رہنے والے ہو چنلو پل جی اللہ ترسل سندے بھائی گاو نوال گاو اور کیا کیا پڑھا آپ نے سبح چنلو بوجھ جی کے بارے میں میں نے پڑھا نہیں میں نے موبائل میں دیکھا ہے دیکھا ہے آپ نے مطلب جانتے ہو آپ سبح چنلو بوجھ ہاں ٹھیک ہے وہی ہے اپنے سو تنتردہ سانانیوں کو جاننا بہت ضروری ہے اور آج کی نیٹ میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو بچے ہیں ان کو اتحاس سے ضرور افغت کروائیں بہت ضروری ہے